کور کمانڈر کانفرنس بڑے گھر سے کھلا پیغام آ گیا کیا ہونے جا رہا ہے ندیم ملک نے حیران کن خبر دے دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ندیم ملک کا کہنا تھا کہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو اعلامیاں جاری ہوا ہے اس میں کافی سخت بیانات ہیں نو مئی کے حوالے سے اور انتخابی دھاندلی کے حوالے سے بھی جو ایک پوزیشن لی گئی ہے اس سے ایک بات کلیر ہے کہ ایک لائن ڈراؤ کر دی گئی ہے ندیم ملک نے کہا کہ فوج نہ نو مئی سے پیچھے ہٹے گی اور نہ ہی انتخابی دھاندلی کے اوپر جو شور شرابہ مچایا جا رہا ہے اور فوج پر جو الزام لگائے جا رہے ہیں فوج نہ ان کو ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رول صرف سیکیورٹی ڈیوٹی تک تھا اس سے آگے نہیں تھا تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کارروائی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے ندیم ملک نے مزید کہا کہ خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو کچھ آ رہا ہے اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سخت ڈنڈے کا استعمال کیا جائے گا